اور آپ کی کیمرے کی وسادت سے پورا پاکستان یہ آج جو کیپی ہاؤس جو کھولا گیا ہے جس کو غیر قانونی تحریکے سے بند کیا گیا تھا آپ کے کیمرے کی آنکھ یہ پورے پاکستان کو اور آور سیز پاکستانیوں کو دکھائے گی یہ سات تاریخ کو جو ہے ایک شبخون مارا گیا ایک یلغار کی گئی یہاں پر اور اس ہاؤس کو جو کہ پراپٹی ہے خیبر پختونخواہ کی اس سے پہلے یہ نائنٹین سیونٹی ٹری میں الوکیٹ کی گئی یہ جگہ الوکیٹڈ جگہ جو ہے یہ اینڈی بلی ایف پی کو یہ دے دی گئی کہ ان کا یہاں پہ ہاؤس اور آپ یہاں جہاں موجود ہیں یہاں بلوچستان ہاؤس بھی ہے یہاں سندھ ہاؤس بھی ہے اسی طرح یہاں پنجاب ہاؤس بھی ہے اور یہ اس طرح خیبر پختونخواہ ہاؤس آپ کے سامنے ہے تو جب اس کو سیل کیا گیا اس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے ان پہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بچکانہ حرکت تھی یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وفاق کے ایک علامت کو خیبر پختونخواہ صوبہ جو ہے وہ وفاق کا حصہ ہے تو آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے خیبر پختونخواہ کے غیور عوام کو پتھانوں کو کہ ہم آپ کو یہ اسلام آباد کے اندر جو کہ وفاق کی نشانی ہے آپ کا جو ایک گھر ہے یہ ان کا گھر ہے پختونوں کا کہ ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں ہم اس کو سیل کرنے لگے ہیں اور اس کی نالش ہم لے کے گئے عدالت کے سامنے تو عدالت نے جب نوٹس کیا اور استغفار کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں بند کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا انہوں نے یہ کہا ایک بھونڈی سی بات کہ یہ ان لیگل کنسٹرکشن ہے بھئی ان لیگل کنسٹرکشن جو ہے آپ کا تو اس کنسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سبجیکٹ خیبر پختون خواہ بہر طور جب ہم نے یہ کنسٹرکشن کی تو ہم نے ان سے بھی سی ڈی اے سے پرمیشن لی اور سی ڈی اے کی سینکشن کے ساتھ یہ جو ہے ہمیں یہاں اجازت ملی اور ہم نے یہ اپنی لیگل کنسٹرکشن کی لیکن جج صاحب نے سوال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے کونوائی آتا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں پرمن آتے ہیں اتجاج کرتے ہیں ڈی چوک پہ جاتے ہیں جب وزیرحالہ صاحب وہاں سے یہاں آتے ہیں تو آپ یہ دم اس کو آ کے سیل کر دیتے ہیں اس سے ہم کیا شاہبانے کے یہ سیاسی آپ انتقام لینے کے لیے بند کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے اور کل جج صاحب نے واضح الفاظ میں چیف صاحب نے جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے کہا کہ آپ فیل فور جا کے اس کو ڈی سیل کیجئے ہم کل شاہستہ خوزہ صاحبہ یہ کل وہاں رات گیارہ بجے تک ساڑھے گیارہ بجے تک سیڈی اے کے آفیس نہیں وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے نکوشیٹ کیا لیکن رات ساڑھے گیارہ بجے تک انہوں نے آ کے اس کو ڈی سیل نہیں کیا تو آج صبح ہم نے ایک کنٹیمٹ اپلیکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی وہ کنٹیمٹ اپلیکیشن دائر ہوئی اس پہ نمبر رگا تو نمبر لگنے کے بعد ہمیں اطلاع آئی اور ہمیں ایک لیٹر دیا گیا پہلے کہا گیا کہ ہم یہاں پہ دو بجے آئیں گے دو بجے کے بعد ایک اور پیغام آیا ایک خط کی صورت میں کہ ہم ساڑھے چار بجے آ کے اس کو ڈی سیل کریں گے اب کیونکہ کنٹیمٹ وہاں پینڈنگ ہے یہ جواب کنٹیمنر نے دینا ہے کہ کل سے لے کے جب کہا گیا کہ فل پور کھول دیا جائے تو آج تک کونسی چیز حائل تھی عدالت کے حکم پہ جو ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے تو اب جب یہ لگے گی کیونکہ آج ہم چاہ رہے تھے یہ لگ جائے اب کیونکہ یہ کھل گیا ہے ہمارا گھر تو ہم نہیں چاہتے اب اس کو ہم لے جائیں گے اس میں ارجنسی کے حوالے سے جمعرات کو امید ہے کہ وہ لگے گی اور جمعرات کو آ کر یہاں پر اے سی ڈی اے والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ عدالتی حکم ہوتے ہیں عدالت کبھی فیصلہ کرتی ہے مخصوص نشستوں کا تو پتہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک لیٹر لکھ دیتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کی وضاحت کی جائے جب وضاحت آتی ہے تو اس کے بعد پھر مزید وضاحت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے پھر کوئی اور بہانہ بنا دیا جاتا ہے جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسلحت کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے میں امید کرتا ہوں اسلامباد کی ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ بڑا دل کریں گے اسلامباد کی حیثیت یہ تمام پاکستان کا آپ کہلیں کہ دل ہے اسلامباد یہ دل بڑا کرنے کی جگہ ہے دل چھوٹا کرنے کی جگہ نہیں ہے اور آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ کسی بھی جو ایک وفاق کی نشانی ہے وہ بلوچستان ہو وہ زند ہو وہ یہ خیبر پختونخواہ ہو کیونکہ پنجاب پہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں آئی تو میں امید کروں گا کہ یہ چھوٹے صوبوں کو جو ہے دل کھوڑ کے برداشت کریں گے آپ دیکھئے کہ یہ سیل کرنے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نے بڑا دل دکھایا اور آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ کے جو وزیری آلہ ہیں انہوں نے ایک گرانڈ جرگہ کیا اور اس گرانڈ جرگے کے اندر آپ ہماری سوچ دیکھئے وفاق کی پی کی آئی کی وفاق کی سوچ دیکھئے ہم نے تمام پارٹیوں کو مدھو کیا ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی بلایا ہم نے مولانا صاحب کو بھی باقی دیگر جو سٹیکھولڈر سے صوبے کے اندر تمام وفاق کے جو پارٹیز تھی جو وہاں موجود تھی ان کو بلا کے بٹھا کے کنسنسز ڈیولپ کیا اور جس طریقے سے ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ آپ فلان اٹک کا پل کروس کر کے دکھائیں یا فلان ہم نے ویلکم کیا جو بھی نماندہ آیا ہے تو ہم امید کریں گے کہ یہ جو خیر سغالی کا ایک پیغام ہے یہ جو محبت کا پیغام ہے یہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے یہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس کے بارے میں اسی چیز کو آگے وہ ترغیب دیں گی اور اسی کو لے کے آگے چلیں گی اور پاکستان کو آپ جو مرضی کر لیجئے پاکستان کو صرف محبت پیار اخوت اور بھائی چارہ مضبوط کر سکتا ہے یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور حضاد جنگوین کشمیر اور گلگت بلگستان یہ ملک یکیہ ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں نفرتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کا شیوہ رہا ہے کون نبے کی دہائی میں غداری کا اضام لگاتا رہا کون نبے کی دہائی میں وہ کہتا رہا کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہیں یہ وفاق کے لیے خطرہ ہیں ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی غدارہ ایسی سیاست چھوڑ دیجئے اور یہ ایک مخصوص جماعت جو جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے کبھی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جب لیٹر لکھنا ہوتا ہے اکسفورڈ کو کہ یہ فنیٹک مسلمان ہے یہ ایک فنڈمنٹلس مسلمان ہے اور جب بات آتی ہے تو وہ ایک جریدے کے اندر ازرائیل کے خود ہی ایک خبر چپا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹانس بلکل کلیر ہے ہم کسی بھی حوالے سے اپنے ملک کی سوبرانیٹی کے اوپر نہ کبھی کمپرمائز کیا اور نہ کبھی کریں گے آپ کے سامنے نو مائی کا واقعہ آج تک ان سے حضم نہیں ہو رہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں اس کا سکرپٹ لکھنے والے جو تھے وہ آج خود وہ دوبارہ وہی کرنا چاہ رہے تھے جب یہاں یلگار ہوئی الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخ روکیا ہماری قانونی جنگ جاری ہے میں اس چیز میں بھی پروٹیسٹ کروں گا یہاں پر کہ عمران خان سے ملاقات بند کر دی گئی بھئی کس قانون کے تحت آپ نے ان سے ملاقات یا اس گارب کے اندر تمام قدیوں سے جو ہے آپ نے وہ کر دیا اور یہ دفعہ ایک سو چوٹالیس جو آپ کالونیل وہ لوہ ہے جو اس کا انگریز سامراج کا ایک جبر کرنے والا مسلط کرنے والا قانون ہے ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں ہم پاکستان کے لئے اپنی آواز بلند کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاہ قانون پارلیمان ہم جب بھی اقتدار میں آئے تو اس قانون کو اور ایسے تمام قانون ان کو جو ایم پی اوز کے ہیں ان کو رد کریں گے انشاءاللہ جیسے ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر پولیس کا سسٹم چینج کیا ہے اور ان کی جو کمانڈ ہے اس کو چیف منسٹر صاحب کے ذریعے ریگلیٹ کرنا تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹا ازام لگا کر یا جبر کر کے پورٹیکل انجینئرنگ نہ کی جائے باقی صورتوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان بضبوط ہوگا پاکستان جو ہے وہ اپنی عظمتوں کو چھوئے گا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کی عوام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو یہ آج جمہوریت کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ایسے ہی چلتے رہیں گے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے شکریہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیل تھا ابھی ہم نے اپنے ہم نے اپنے جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ذمہ ہیں وہ آئیں گے وہ یہاں پہ آکے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ اسیس کریں گے اگر ضرورت پڑی تو جو انہوں نے بھونڈا ایک مزاق بنایا ہوا ہے کہ روز جا کے وہ بچوں کو دکھاتے ہیں ایک تماشا سا بنا رکھا ہے انہوں نے ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے اور ہم بھی ظلم کی داستان دکھائیں گے جو کہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی شکریہ